مدینہ منورہ کی عدالت نے پاکستانی نوجوان محمد طاہر کو تین برس قید اور دس آزار ریال جرمانے کی سزا سنائی محمد طاہر ان افراد میں شامل تھا جنہوں نے گزشتہ اپریل میں جب شعباز شریف وزیر آزم کا حلف لینے کے بعد روزہ رسول پر حاضری دینے گئے تھے تو اس وقت ان پر ہوتنگ کی تھی چور چور کے نعرے لگائے تھے اور ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے وہ ٹک ٹاک ریلیز کی تھی وائرل کر دی تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ فیل گئی اور یہ تاثر ملا کہ مسجد نبوی کی بے حرمتی ہو رہی ہے پاکستانی نوجوان کس طریقے سے سعودی عرب جاتے ہیں کس محنت اور مشکت سے گزرتے ہیں ان کے والدین ان کو کس تکالیف سے ان کو بھیجتے ہیں بعض خواتین تو اپنے گہنے بیچ کر کے اپنے بیٹوں کو سعودی عرب بھیجتی ہیں جو ان کے جانور پالے ہوئے جانور ہیں وہ بیچنے پڑتے ہیں اپنی زمینیں گروی رکھ کر کے وہ ان کو بیچتے ہیں تاکہ ان کے گھروں میں سکون آئے خوشہ لی آئے دو روپے آئے تاکہ ان کے وقت اچھا گزری اور یہ نوجوان وہاں جاتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں جب وہ یہاں واپس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے بوسکی کے سوٹ بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے راڈو گھنیاں بھی پہنی ہوئی ہوتے ہیں لیکن سعودی عرب میں جس تکالیف سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں میں ان کا آنکھوں دیکھا شاید ہوں غوا ہوں وہ بہت ہی مشکت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں ان کی نیندے حرام ہو جاتی ہیں وہ دن رات محنت اور مزدوری میں لگے رہتے ہوتے ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجیں اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو اتحائق بھیجیں اور اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بھی وہاں کے قانون کا احترام نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آئے دن ہمیں یہ خبریں پہلے سننے کو ملتی تھی کہ فلا شہر میں ایک پاکستانی کا سر کلم ہو گیا اس کے ہاتھ سے ہیروین ان کے پاس سے ہیروین برامت ہوئی تھی یا پھر کچھ بھی اور جو غیر اخلاقی سرگری میں ملوث ہوتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے کیوری میں ملوث ہوتے ہیں حقیقت میں جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں وہ پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں انہیں پاکستان کے وقار کا پاکستان کے عزت اور احترام کا اپنے ملک کا اپنے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے اور جس ملک میں بھی وہ رہ رہے ہیں وہاں کے قانون کا انہیں احترام کرنا چاہیے دو جگہیں تمام مسلمانوں کے لیے اور بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت اہمیت کی حامل ہے ایک قابط اللہ اور دوسرا روزہ رسول یہ انتہائی محترم مقامات ہیں تمام مسلمانوں کے لیے جہاں پر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جاتے ہیں جہاں پر ہم اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے جاتے ہیں جہاں پر ہم اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے وطن عزیز کے لیے دعاوں کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بھی اگر ہمیں گیر اخلاقی سرگرمی مولمس ہو جائیں تو یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار تیرہ میں کامیاب آپریشن کرنے کے بعد دشتگردی کے خلاف کامیاب آپریشن کرنے کے بعد جبرائیل شریف وہاں گئے تھے تو ان کی حمایت میں بھی لوگ کھانا کعبہ میں اور مرزد نبیوں نکل آئے تھے اور زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگائے تھے میرے بھائیو آپ دیار غیر میں رہتے ہیں آپ کو وہاں کے قانون کا اور حرمت روز رسول کا احترام آپ پر واجب ہے آپ کو چاہیے کہ وہاں اس قسم کی کسی سرگرمی ملوث نہ ہو جو عبادت سے ہٹ کر کے ہو وہاں پر تو آدمی کا جسم کانپ جاتا ہے وہاں پر تو آدمی آپ کس طریقے کے ساتھ جو آدمی روز رسول پر حاضری دینے آ رہا ہے اس کو چور چور کہہ رہے ہیں کس طریقے کے ساتھ کس ذہن کے ساتھ کس بات کے ساتھ آپ اس کو چور چور کا الزام اس پر اس کے اوپر لگا رہے ہیں ہوتن کر رہے ہیں نعرے کر رہے ہیں لگا رہے ہیں اسی عدالت میں جو مدینہ منور کی عدالت میں تین چچتے اور تینوں نے یہ متفقہ فیصلہ دیا ہے ابھی چار اور نوجوان ہیں جو اسی مراحل سے گزر رہے ہیں ان کے خلاف ابھی فیصلہ نہیں آیا اس واقعے میں تیس اور لوگوں کو بھی اور نوجوانوں کو وہاں کی پولیس نے اپنی تحویل میں لیا تھا لیکن مناسب گواہیاں نہ ملنے کی ایک صورت میں ان کو آزاد کر دیا گیا پاکستان کے باہر جو نوجوان رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے وطن کا خیال رکھیں اپنے وطن کی حرمت کا خیال رکھیں اور وہاں کے قانون کا خیال رکھیں رانہ سناؤلا نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ افراد کچھ افراد ایسے ہیں جو لندن سے بلائے گئے تھے کچھ وہاں کے مقامی طور پر جو کام کرتے تھے ان افراد کو ملا کر کے پی ٹی آئی نے عمران خان نے یہ ہنگامہ کروایا تھا یہ نازے بنارے لگوایا تھے اور انہوں نے اس بات پر فیصلہ باد میں ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کروایا تھا لیکن اس مقدمے کو آگے نہیں بڑھایا گیا اس کا کیا ریزنس ہو سکتے ہیں وہ ترانہ سناللہ بہتر جانتے ہیں سلیم صافی نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ محمد طاہر کا تعلق پی ٹی آئی سے لیکن اس کی ابھی تک کوئی کنفرمیشن اس کے خاندان سے یا اس کے نہیں آئی ہے لیکن جو بھی ہو کسی بھی جماعت سے تعلق ہو وہ آپ کی اپنی بات ہے اپنے حد تک رہیں اور ان مقامات کا احترام آپ پر ہم سب پر واجب ہے جو ہمیں کرنا چاہیے کسی کو چور چور کہنے سے اب دیکھئے آپ کن حالات سے وہاں گئے تھے ابھی محمد طاہر صاحب آپ کو سزا ہو گئی ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ عمران خان آپ کو چھڑانے آئیں گے محمد بن سلوان جو عمران خان کو اپنا اچھا دوست کرا دیتے تھے عمران خان پر واجب ہے وغیر آپ اس کی پارٹی کے کارکون ہے کہ وہ آپ کو آزادی کے لیے آواز بلند کرے میں اس سلسلے میں پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کی تعریف کروں گا جنہوں نے سعودی حکومت کو اپیل کی تھی کہ ان کو معاف کر دیا جائے ان کی گلتی معاف کر دیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے میں یہ پاکستان حکومت سے بھی توقع کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں آگے بڑھے اور محمد طاہر کی سزا کو ختم کرانے کے لیے اپنا رول اپلے کرے یہ جو ان پر دس ہزار ریال کا جرمہ نہ لگا ہے یہ تقریبا پاکستانی پانچ لاکھ چالیس ہزار روپے کے قریب بنتے ہیں تو وہ جو محنت مزولی وہاں کرنے گئے ہیں ان کے اوپر اگر اس قسم کے وہ کہاں سے یہ دے گا تو یہ باتیں ہیں جن پر ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے جن پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو نوجوان ملک سے باہر جاتے ہیں ان کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ وہاں جا کر کے اس قسم کے باتیں نہ کریں آج بجٹ کا دن ہے تھوڑی دیر کے بعد بجٹ آ جائے گا اور بجٹ کے اوپر تفسریں شروع ہو جائیں گے یہ بجٹ کون کیا رنگ کھلائے گا کیا گل کھلائے گا وہ بھی دو چار دنوں میں پتہ لگ جائے گا محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک توفانی قسم کا بجٹ ہوگا یہ ایک سونامی ہوگا جو وریبوں کو بہا کے لے کے جائے گا کل ہی مفتاہ اسماعیل صاحب نے وزیر خزانہ نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد بڑھ گئی ہے خوتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور پاکستان میں اس وقت ستاون لاکھ سے زائد گدھے موجود ہیں اب یہ گدھے کہاں کہاں پر ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا آج کے اوپن سیکریٹ سے اپنے بھائی اپنے دوست شیر محمد خواہور کو اجازت دیں خدا